کسی کو کانو کان خبر نہ تھی یہ چھوٹا سا بچہ کلاس روم میں لکڑی کے ڈیسک کو چاکو سے تراشتہ رہتا ہے ایک دن سینٹل ایشیا کی ثقافت کو زندہ رکھنے اور نوجوان نسل میں اس فن کو منتقل کرنے میں اہم کردار ادا کرے گا ویورس ہمارے ساتھ موجود ہے شفقت کریم جس نے پولیس کی نوکری چھوڑ کر اس عظیم ثقافت کو نوجوانوں میں آٹھ کی صورت میں منتقل کرنے کی ذمہ داری لی ہے شفقت بھائی سب سے پہلے ہمارے ویورس کو یہ بتائیں کہ آپ کے اس پلیٹ فارم پر کونسی اشیاء دستیاب ہیں جن میں آپ کو مہارت حاصل ہے جس میں میرے قلب میں جو شکار لگا تھا تھا تھے باہر ممالک کے جو ہمارے نیمان اور ہمارے پاکستانی بھائیت برمانے کے لیے اس کا پسکت کے لیے اس کینگ کے لیے بھی میرے پس لیکھاتے ہیں اس کے علاوہ میں خود اپنا کام کرتا ہوں باقی یہ جو یونیک نیمال سے ہمارے جو پہاڑی بکرے ہیں دمبے ہیں بہت یونیک ناصل کے ہمارے پاس جانور ہے کچھ لوگ پوروانی میں بنوانے کے لیے یاکس کا پورا جسامت میں بنانے کے لیے اس کے ہٹس بنانے کے لیے لاتے یہ کامی میں خود سے کرتا ہوں اس کے علاوہ موسیقی ہے اس کے علاوہ میں جو سوپ اور سرپ شے ہٹوٹ کی جڑین اور شے ہٹوٹ کا طعمی میں یوز کرتا ہوں یہ رواب ہے بداخران ترس کا رواب ہے یہ ہنزا کا قدیمی روایت کے رواب ہے یہ بیوسی کے ایک شاک ہے اور یہ ایک نیا مارل ہے پورا نے ترس پہ ہے جو میں نے ان سے کا بھی فارغ ہو چکا ہے سیاور کریم بہت اچھے میوزیشن ہے وائلن میں نے بنائے اس کے لئے نئے انداز میں ہمزہ کا پرانا سکاپت ہے اس طرح پورا سنٹریلیشن میوزنگ مسلم سہتار ہے فلوٹ سے بانسری ہائی پیسم کی چیزیں میں بناتا ہوں اس کے لئے برطن سازی ہے اوڑت اپرکوات وڈ میں وارنک میں شہ توڑ میں یہ چیزیں میں بناتا ہوں کھانے پینے کی چیزیں یوٹنسل سپون فوقس مختلف کسی کی چیزیں تو سر یہ بتائیں ہمارے ویورس یہ جاننا چاہتے ہیں آپ کو یہ سکلز کیسے ملا آپ کے اباؤ جدا سے فیملی سے آپ کیسے اس میں دلچسپی کیسے پیدا ہوئی اس میں آنے میں بلکل بلکل اس میں میں آپ ساز کروں میرے بھائی کی یہ ایسا ہے یہ میرے دیئے خدادت صلاحیت ہے صلاحیت مجھے اس رابون کریم نے دیئے بچپن سے میں جب نبول لگتا میں جب نبول لگتا سکول کے زمانے میں اپنے بنچ ڈس تراشتہ رہتا پھر اکسا میرے ٹیچرز مجھے دانتے لگے میں آبی سوچتا ہوں کہ یہ یہ جو نبی کر رہا ہوں اس وقت سے تھی جو میں باہر میں نکال سکتا تھا وقت کے ساتھ ساتھ رابون کریم کی حکمت ہے میں نے پولیس جن کی اس میں ناردن احریاز پولیس میں پھر اس پان کی جنور میں میں نے ملاجمت چھوٹی پھر آپ کے سامنے یہ پورا ہونتر میں اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں سروبہی سانے کہ میں نے سروبیس دارے معاشر ہے ایک اچھا معاشر ہے نہیں میں ہرگیز سانے سوچتا ہوں یہ میرا ورسط میں نہیں تھا اس رب الرکریم نے مجھے عطا کی ہے ماتی میں میرے شاگرد بھی ہیں کچھ سید کے گئے ہیں میں نے خواتین کو اس طرح کا چوٹے موٹے برطن سازی کا میوزک کا کام سکھایا ہے اب ہی حالی میں دو میرے شاگرد ہیں جو میرے ساتھ کام کر رہے ہیں ایک شاگرد بھی سکھ کے گیا ہے اور میں پیوچر میں انشاءاللہ مستقبل میں میں یہ سوچتا ہوں کہ اس عظیم ثقافت کو صرف معاشر کے لیے نہیں لیکن آئندہ نصر کے لیے کیارگار کام میں زندہ رکھ سکوں تو یہ میرا ایک تحریک ہے تو انشاءاللہ حالیٰز وقت کے ساتھ ساتھ اللہ کی زندہ بھی دیکھر میں اس کو آگے بناتا جاؤں شفقت کریم صاحب یہ بتائیں ان علاقوں میں مارخور کے کتنی اقسام ہیں اور گورنمنٹ اور پاکستان وائل لائف اینڈ منیجمنٹ کس قسم کے مارخور کو شکار کرنے کے لیے علاؤ کرتے ہیں جس میں یہ ہمارے پورے اس علاقے میں گلگت بلتستان میں دو قسم کے مارخور ہیں ہمارے آن میں ایک ہندو کش مارخور جسا اسطوری مارخور کہا جاتا ہے جو ہمارے آئرسائے کے لوگوں نشان میں میں بھی ہے اور دوسرا یہ ہمارے آئی بیکس ہے یہ دو نسلے ہیں آئی بیکس کے گلگت سائٹ پہ دوسرا مارخور پایا جاتا ہے اور ہمارے تقریبا پورے کلگت بلتستان ہونز آفن جرہ ان علاقوں میں اس کی بہت زیادہ تعداد ہے کیونکہ یہ پہ غیر خانونی شکار پہ پابندی ہے یہ پہ پارک ان کا آبی سرز ہیں وائد منجمنٹ ان کا بڑا مہکم ہے ان کے زیرے احتمام یہ پورا سسٹم ان کے ورکر زہین کے ملازم ہیں تو ان کی تحفوز کے لیے باقی ہی سال میں اکتوبر لاست سے لے کر اپری لاست تک اس کے شکار کی سیزن یو بیگ گیم شوٹنگ کے نام سے ہے اس میں عمر رسیدہ جانور کا شکار کے لیے باقی چھوٹے جانور ان کا اپ ہی میلز اس کے بچوں کا شکار مامنی آتے ہیں باہر سے فرنرز بی آتے ہیں ہمارے پاکستانی بھائی آتے ہیں اور ہمارے مجھے سے کئی میرے ساتھ ہی ہیں لوکال بیس میں حصہ لیتے ہیں تو یہ دو ہزار سترہ تین مارچ کو میں نے پرمیٹ پر مینشکا کیا مین تکا ہوئی لی اس کی سنگون کے لیے باون انچ ہے اس سے پہلے دو ہزار سولہ میں میں نے کیا ہے بیالیس انچ کا وہ میرے گھر پیابی بھی وہ اس طرح من آنود کے جس طرح ہی آپ کے سامنے سن دو ہزار چھے سیئے میں پرام پر یہ کام کرتا ہوں خیر شوق تو پچپن کا میرے اندر تھا لیکن وہ اسائی نہیں تھے اس پرام کو میں میدان میں نکل سپوں بس اس رب کی طب سے منظور تھی دو ہزار چھے میں میں نے پرام پر کام شروع کیا ہوں زوایاں کا والا سے میرے پاس اس عظیم سکاپات جو ہمارے گھر پتستان کے اور سنٹرل ایشیا کا ثقاپت ہے قدیم ثقاپت جس میں وڈن لکڑی کے برتن سازی میں میوزک میں موسیقی بنانے میں اور چیزیں مجسمیں ہر کسیم کی کاروین ہرائشی کام اس کے لئے شکار کا پھر اس کو حنود کرنا اس طرح یاک ہیں بڑی جانور ہیں آئی بیکس مارخور یہ بورا اس انزوہین میں میرے پھن کا حصہ ہے جو آپ کے سامنے ہیں تو یہ بہت مہنم طلب کام ہے اس میں سے نہیں کہ آج میں نے پیسے خرچ کے ہیں یا میرے پاس وپن آٹومیٹک ہے میں پھٹ سے جا کے شکار کروں گا یہ نام ممکن ہے یہ ایک لگ والا بڑی پیشنس کا کام ہے بڑا سبر تحمل میں سبر تحمل کبھی رومری بننا پڑتا تو کبھی چیتا بننا پڑتا زبر تحمل کبھی پھر کئی دنوں بھی ناکام آپسی بھی ہوتی ہے کبھی کورسا ہے ہمارے بزرگ جو پرانے مزل لوڈیڈ گنز تھے ان چیزوں کو پر شکار کرتے تھے یا بھی ہمارے پاس اچھے ویپنز ہے جنسے ہم شکار کرتے ہیں لیکن اس وقت کے جو شکاری تھے خیر ہمارے تاراکیوں کے جیسے ہولیات دریس کا لباس کا کچھ کچھ ہمارا یہ بہت خطرناک اور جدہ بڑے چٹا موالا پاڑے خطرناک جب جب موالا برفیلے جگہ ہیں تو اس میں شکار بہت مشکل تر انکام ہے یہ یہاں پہ میں جو حد سے چیزیں بناتا ہوں یہ وہی کارکھانا ہے خمز و حیان کا تو فیلحال میں نے یہ چھپر بنایا ہے کام نہیں روکنے کے لئے میں نے اپنا جگہ بن رہا ہے تب تک میں انشاءاللہ وہیں پہ شک رو جاؤں تو یہ وہی جگہ ہے جہاں پہ میوزیک جو اس کے علاوہ شکار کی ہوئی مطلب چیزیں مارخور مختلف قسم کے یہ جانوار جو میں ٹکسی ڈیرمی کا کام کرتا ہوں یہ بھی ہی میں کرتا ہوں اس کے علاوہ میں ٹرکیز بناتا ہوں مختلف قسم کے میوزیکل انسٹرومنٹ بناتا ہوں چیزرڈ ہے ہاتھ کا بغیر کسی مشین کا یہ جو بھی چیزیں ہیں آپ کے سامنے برتن کا ہے یہ مثلا وارنٹ کا ہے یہ جو گوڑ ہے یہ وارنٹ وڑ ہے اس سابی میں ڈنگے پلیٹے بنانے کی کوشش میں ہوں تو انشاءاللہ والنزیز اچھے انداز میں تاکہ انڈا نسل کے لئے یہ ایک یاد بیار کام ویری گوڑ جی تو کریم صاحب یہ بتائیں آپ کے پاس کتنے سٹوڈنٹس ہیں آسکل اور آپ نے کتنے طالب علموں کو یہ فن آپ نے ڈیلیور کی ہے جی یہ یہاں تک جو میں کر رہا ہوں بغیر کسی انجیو کا کسی سرکاری دارے کا کسی کے بھی اس فن کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے کی مطلب اس عظیم ثقافت کو زندہ رکھیں میں سمجھتا ہوں میں اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں پاکستان کا چہرہ ہوں میری یہ میرے مناسب نہیں اگر آپ کہیں گے تو پھر میرے لیے پاکر ہے اگر آپ کہیں گے تو میرے لیے پاکر ہے میں نے پہلے بھی آپ سے آر کی اگر یہ کام میں پیسوں میں کرتا تو میں اپنے لیے گاڑے خیریدتا بنگلے بناتا مخترک پسن کے چیزیں کرتا میرے شاگردھیں میں اپنے جیب سے میں وزیفہ دیتا ان کو ہنر بھی سکھاتا ہوں اس سے پیلے خواتین کو یہ آغا خان کلچر سرویسیس کے تھوڑے پروجیکت تھی وہاں پہ میں نے سکھایا تقریباً تین سالوں میں الگ الگ مختلف پیرٹس میں میں نے سکھایا ہیں بارتن سازی کا موسیقی بنانے کا جو شخم پروجیکت تھا اس میں میں نے سکھایا تقریباً پندرہ بیس خواتین کو اس کے لئے ویہا شو فونڈیشن کا کراکروم ایریا ڈیولپمنٹ کے ذری کوئی پرورام تھا اس میں میں نے ایک کلاس تین مہینے کا خواتین کو سکھایا ہے جو پراپر میرے پاس ہے دو شاگرد مجھ سے سکھ کے گئے ہیں یہ کام ابھی وہ اپنا کام کر رہے ہیں باقی دو ابھی بھی رنین پر میرے پاس ہیں جو ابھی کام کر رہے ہیں سکھ رہے ہیں انشاءاللہ فیوچر میں اور بندوں کو میں سکھانا چاہتا ہوں اگر اللہ نے مدد دی زندگی دی تو کوئی بڑی بات نہیں ہے میرے لیے ایک عزاز ہے آپ میرے خند کو پسند کر کے میرے اس عظیم ثقافت کو پسند کر کے آپ میرے پاس آئے آپ کا بہت چکے ہیں تینکیو ویری میکس تینکیو